دوستوں سرافت راہی لیٹسٹ اپ ڈیٹ کے انترگت تاریخ پالنپور حصہ جالور کی پانچ قسطیں پانچ پارٹ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے اور آپ کے علم میں اجافہ ہوا ہوگا جو حضرات ہمارے ساتھ ابھی جڑے ہیں ان سب سے ہماری گزارش ہیں کہ آپ سرافت راہی لیٹسٹ اپ ڈیٹ چینل کو سبسکرائب کریں اور پچھلے پانچ پارٹ پورے سنیں دیکھیں اور ہماری حصلہ افجائی فرمائیں تاکہ ہم اپنا آگے کا سفر جاری رکھ سکیں اور ہم نے آپ کو اب تک یہ بتایا کہ کس طرح سے جالور میں چوہانوں کی حکومت کو جوال آیا اور بیاری پتھانوں کو اروج حاصل ہوا اور انہوں نے جالور میں اپنی حکومت قائم کی اور اس حکومت کا سنستفر ملک خورم خان بنے ان کے سہادت کے بعد ان کے بیٹے ملک عیسیب خان نے چوبیس برس کامل حکمرانی کی لیکن افسوس کی چوبیس برس کے اس لمبے جمانے میں ان کا کوئی ایسا مصور واقعہ کسی بھی ذریعہ سے لیکھر تک نہیں پہنچ پایا ان کا انتقال چودہ سو انیس اسوی و مطابق آٹھ سو بائس ہزری میں ہوا مسند مسینی اور توسیع حدود یعنی راج تلک اور سیماؤں کا وشتار ملک عیسیب خان کے انتقال کے بعد ان کے لڑکے ملک حسن خان چودہ سو پچھتر سوون و مطابق چودہ سو انیس اسوی میں مسند مسین ریاست ہوئے اور جالور میں اپنی حدود ریاست کو وسیع کرنے یعنی راجیہ کی سیماؤں کا وشتار کرنے لگے اور انہوں نے نادول سیوانہ بادمیر سوراچن وغیرہ اطراف و جانب کے جمیداروں کو اپنا مقی و فرما بردار بنا کر ان سے دوستانہ تعلقات قائم کیے اور چتوڑ کے رانہ موقع سنگ اور اس کے جان اسینوں کے جب بادسا دلی کے بغاوت کے جمانے میں موقع گنیمت پا کر علاقہ میوار سے اجلا متصلا حدود گھوڑوار کی اکسر دیہات کو بھی حکومت جالور میں سامل کر لیا علاقہ سیروی میں بھی پرگنا منور تک اپنا قبضہ کر لیا بھاٹوں کے بیان ہے کہ راو بیجر ہاتھ کوہ آبو کا بیٹا اور پکول دگر سون مل بنیا سیروی کا دادا لمبا بھی اسی لڑائی میں بیہاری پتھانوں کے آتوں مارا گیا ملک حسن خان نے تقریباً بیس برس تک نہایت نیک نامی کے ساتھ حکومت کی اور چودہ سو پنچانوے سموات بہ مطابق چودہ سو انچالی اسو آٹ سو تیانی سو جری میں وفات پائی اور تین لڑکے سالار خان عثمان خان اور عثیم خان اپنی یادگار میں چھوڑے باپ چارم ملک سالار خان ابن ملک عثم خان ملک عثم خان کی بیٹے سالار خان چودہ سو پنچانوے سو بہ مطابق چودہ سو انچالیس اسو آٹ سو تین اسو جری میں مسند نسی ہوئے اور اپنے منجلے بھائی عثمان خان اور چھوٹے بھائی حثم خان کو علاقہ دست برست تک ان دونوں بھائیوں میں اتفاق اور باہمی محبت بنی رہی اور چونکہ کالانتر میں دونوں بھائیوں میں اختلاف پیدا ہو گئے جس کی وجہ سے فسادات بڑھ گئے اسی لئے ملک شالار خان نے یہ موقع گنیمت سمجھ کر عثمان خان کی جاگیر پر اپنا قبضہ کر لیا مگر جب چودہ سو اکشٹ بشمی میں عثمان خان نے سائی کمک لے جالور پر چڑھائی کی تو ملک شالار خان تاب و مقامت نہ لا کر وہاں سے بھاگ نکلے اور والی شیروی کی پست پنائی سے سلسلہ کوہ عراولی یعنی عراولی کی پروست سنکلا میں کہیں جا کے بعد ان کا موسیقی